اعوذ باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیر و آفیت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی اس امپورٹنٹ اور انفارمیٹک ویڈیو میں میں آپ کو ہلپنگ پیراغراف فار ایکسپلینیشن پوئیم میں استعمال ہونے والے ہلپنگ پیراغراف آنسرز میں اور ایکسپلینیشن میں وہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا سب سے پہلے پہلا تین پیراغراف میں دکھاؤں گا یعنی تین آپ کے ریفرنس ٹو کنڈیکس پوچھے جاتے ہیں تو تینوں کے ہلپنگ پیراغراف دکھاؤں گا تو کینٹلی آپ نے اچھے طریقے سے ویڈیو آخر تک واج کرنی ہے کہ شاید جونسا ہے وہ بہت ہی نئی بات کرنے والا ہے کہ اس کی جونسی خوبصورت پوئیم ہے وہ قابل طریف کے لائک ہے اور اسے عطا کیا گیا توفہ دیا گیا قدرت کی طرف سے عالی خیالات کا اور وہ بالکل ذہین ہے اور وہ عالی انداز میں ہنرمندی کے ساتھ تینز کو ان لائنوں میں استعمال کرتا ہے اور وہ بہت گہرائی کے ساتھ انسانی زنگی کا امتالیہ کرتا ہے اور اس کی جونسی منظر کشی ہے پوئیم پر بحث جونسی ہے وہ عالی ہے اور اس کے خیالات جونسی ہیں وہ بھی متاثر کن ہیں اور وہ بہت ہی ہنرمندی کے ساتھ کہتا ہے ہر انسان کا جونسا کام ہوتا ہے وہ اس کے کردار کی اکاسی کرتا ہے پٹیریٹ شیشے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ شاید جونسا ہے وہ خیالات کے تاثر کو جونسے خیالات کے تاثر ہیں وہ کس سے پیدا ہوتے ہیں ہیٹ آف پیشن سے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی خیالات جونسی ہیں ٹھیک ہے وہ جذبات سے پیدا ہوتے ہیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی لائنیں نہیں بھول دی جا سکتی ہیں یہ لائنیں بہت ہی انویٹیو ہیں نہیں ہیں اور شاید جونسا ہے یا شاید جونسی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اپنا میسیج پہنچانے میں اور یہ کابلے تریف لائنیں ہیں اور یہ جونسی فیلنگز ہیں یہ کس کے احساسات کو اوبارتی ہے پڑھنے والے کے اور یہ تھاٹ پروکنگ ہے فکر انگیز ہے دیس لائنز کے خوبصورت زبان میں لکھی گئی ہے پویشی اس بیل اف جوائے اینڈ پین کہ پویشی جونسی ہے یہ کس کے مطلق ہے درد اور پین کے مطلق اور ہیران ہے جس میں ڈکشنری کا ڈیش پایا جاتا ہے یہ خلیل جبران کی اکوٹیشن ہے جی نیکسٹ بات کرتے ہیں جی سیکنڈ پیرگراف کی جو کہ آپ سیکنڈ ایکسپلینیشن میں لکھیں گے دا پویشی اس کین پاور آف اوبزرویشن اینڈ ایمیجینیشن اور شایر جونسی ہے وہ اپنے مشاہدات میں بہت اور خیالات میں بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے واضح طاقت رکھتا ہے اس کا جونسا نولیج ہے وہ بہت ہائی ہے اینڈ آرٹسٹ is the one who سی تلاش کرتا ہے فیوچر تھرو ایمیجینیشن کس کے ذریعے خیالات کے ذریعے اپنا مستقبل تلاش کرتا ہے دا پویشی اس جینمن آرٹسٹ کے اصل آرٹسٹ ہے دیس لائنز آر بیری کریٹیف یہ جو انسی لائنیں ہیں یہ بہت کریٹیو ہیں تخلیقی سلاحیتیں رکھتی ہیں دا پویشی اس بیوٹیپولی ڈلیبریڈ ہیز میسیج ٹو ریڈرز یہ دیتا ہے میسیج کس کو پڑھنے والے کو دیئر اس ال انٹینشن انٹینشن کا مطلب ہوتا ہے جی سرگرمی ان دیس لائنز اس لائن میں پویشی اس ریفتہمی کلی موضوع کرییشن پدائش ہے اور بیوٹی انوارڈز الفاظ کا خوبصورتی سے الفاظ میں کہ پویشی جونسی ہے یہ موضوع انتخاب ہے موضوع تخلیق ہے الفاظ کی بیوٹی کی یہ کون کہتا ہے جی ایگر ایدگر ایلن پیوو ٹھیک ہے یہ کونٹیشن آپ نے تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی یہ آپ کا دوسرا ہیلپنگ پیراغراف کلیر ہو چکا ہے ابھی دک نیکسٹ ہاں بھی یہ دیکھئے گا دا پویٹس شاہرہ یا پویٹ آپ لکھ سکتے ہیں has narrated his point of view throw these lines nicely بہت اپنا point of view بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان لائنوں میں بیان کرتا ہے یا درست طریقے سے بیان کرتا ہے he has stated this stanza with deep thinking اور وہ stanza کو گہری سوچ کے مطابق بیان کرتا ہے the style of this stanza is very much exciting and inspiring exciting پرجوش inspiring متاثر کن ہے ٹھیک ہے بیٹا پویٹ has depicted his thoughts wisely اور جونسا پویٹ ہے وہ منظر depict کرتا ہے کھینچتا ہے اپنے خیالات کو اکلمندی کے ساتھ it seems یہ محسوس ہوتے ہیں that he has created these thoughts in deep meditation gore of rigor to unable بیٹا جی unable کا مطلب ہوتا ہے کابل his readers to now deep ideas about human life کہ وہ زندگی کے بارے میں بہت زیادہ کیا رکھتا ہے جی knowledge رکھتا ہے خیالات رکھتا ہے the poetry is really commandable کہ وہ قابل طریف ہے this stanza has deep message for readers یعنی readers کے لیے ٹھیک ہے next وہ کہہ رہا جی poetry is the opening and closing of the door ایک دروازہ ہے کھلنے اور بند ہونے والا leaving those who look through to guess about what is seen during the moments جہاں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس لمحے میں کے دوران کیا ہونے والا ہے یہ کون کہہ رہا ہے کیرل سینڈ برگ ٹھیک ہے یہ آپ نے پیراگراف تیار کر لینا ہے تھرڈ آپ نے جو انسا پیراگراف رابطہ کر سکتے ہیں وارڈس اپ نمبر پر ہیلپنگ پیراگراف کی بات کریں تیسری ایکسپلینیشن میں آپ نے لکھنا ہے جی پویٹری سپانٹینیس یعنی خود با خود اب فلاب آفر ایموشن جب جذبات بہت زیادہ آ جاتے ہیں جذبات تو خود با خود ہی پویٹری پیدا ہوتی ہے پویٹری اس کریٹی ان دا ہیٹ جو پیشن کے شائری پیدا ہوتی ہے کس سے جو ان سے جذبات کی حرارت ہے ان سے پیدا ہوتی ہے دا پویٹ اس دیس مینٹیڈ دیس مینٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے جی ظاہر کرتی ہے بیری بیوٹیپولی میسیج تھرو دس سٹینزا کے دا پویٹ کہہ رہا جی ٹھیک ہے شائر ظاہر کرتا ہے بہت ہی خوبصورت میسیج اس ٹینزے انویٹیو لائنز ایور لاسٹنگ ایمپریشن اور ریڈر ریڈر پر بہت زیادہ گہرہ ایمپریشن رکھتا ہے دیس لائنز ریلی ریمارکبل اصل میں آلہ ہیں یہ لائنیں پویٹی اس آرڈ انٹنگ پلیزر بھی دیدہ تروت جس میں خوشی بھی اور خوشی کے ساتھ سچائی ہے ٹھیک ہے ایک ایسا فان ہے انٹنگ یعنی واحد یونائٹنگ ٹھیک ہے یونائٹنگ یہاں پر مطلب ہے سیمیول جانسن یہ کہہ رہا جی بہت راستہ ہے جس میں خوشی کے ساتھ سچائی بھی پائی جاتی ہے دی پویٹی ہیز ڈیلیبرڈ آمیسی 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 تھرو دیس اسٹینزا اس کے سریعے ایک خوبصورت میسیج دیتا ہے آمیسی ٹرچنگ اپروچ ہیز بین یوز این لائن اس لائن میں دیس کرییٹی پرک ٹچیز دا ہی ہارٹ سوپ ریڈر این ایمپریشن ڈیٹ مائیڈ اور یہ جن ساتھ آلہ کام زخانت والا ٹھیک ہے یہ کس کو چھو جاتا ہے پڑھنے والے کے دل کو اور دماغ کو چھو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے نیکس وہ کہہ رہا جی دیس لائن سا آر ویری دیس لائن سا کنوے ویری ڈیپ میسیج یہ بہت گہرا میسی پہنچاتا ہے ایس بین ایکس پیس گریس دی اٹنشن آف ریڈر جس میں شایر کی توجہ شایر کس کی طرف متوجہ کرواتا ہے پڑھنے والے کو متوجہ کرواتا ہے ڈیس لائن دن فاست میننگ فلوری لائنگویج ان میں استعمال کرتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا ایک اہم بات بتاتا چلوں یہ جو ان سے میں نے ہیلپنگ گراف دیئے ہیں یہ آپ ایکسپلینیشن میں لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی جس میں آپ مرضی تینوں کو پوٹ کرتے ٹھیک ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات